لیکن جرنل رول کیا ہے یہ تو یہ ایکسپشنل کیس ہوا جرنل رول یہی ہے بچے ان جرنل اگر ہم کیتھوڑ کی بات کریں دا آئین بچہ ہائے ریڈکشن پوٹینشل بل بی ریڈیوزد فرسٹ اسی کا ریڈکشن ہوگا جس کا ریڈکشن پوٹینشل کیا ہے بچے زیادہ ہے فار زیمپل سوڈیم پازیٹیو آئین کیلشیم پازیٹیو آئین پوٹاشیم پازیٹیو مگنیشیم الیمینیم کیونکہ ان کے ریڈکشن پوٹینشل مچ لس little bit than water بارٹر کا ریڈکشن پوٹینشل مچ higher than these ions ہے جبکہ آن تو آن اگر کوپر آئین سلمر آئین ہم ان کے سلیوشن کی oglesia کریں تو تو آئین بل ریڈکشن پوٹینشل پوٹینشل مچ لسключتی پاکیس پوٹینشل ہوگا جیسے آپ کپر سلفیڈ کا ایکوہ سلوشن لے کے الیکٹولیسز کریں تو یاد رکھیں بچے کابر بل بھی کیا ریڈیوشت ایک اور میں امپارڈڈ بات یہاں بتانا بھول گیا کہ جے جو ہم الیکٹولیسز کی پرڈکٹ پرڈکٹ کر رہے ہیں اس میں الیکٹروڈز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم کس کی حلپ لے رہے ہیں بچے انرڈ الیکٹروڈز کی ٹھیک ہے دوسرے سائیڈ پہ دوسرے سائیڈ پہ دوسرے سائیڈ پہ اگر ہم انرڈ کی بات کریں تو کہتا ہوں اس آئین کی اکسیڈیشن ہوگی جس کا اکسیڈیشن پوٹینشل زیادہ ہے انرڈ پہ فار زیمپل دیکھیں کلوری نیگٹیو کو شورد دیں فار زیمپل دیکھیں برومین نیگٹیو کا اکسیڈیشن پوٹینشل مائنس 2.08 بولٹ ہے آئوڈین نیگٹیو کا مائنس 0.77 بولٹ ہے تو یہ دونوں پوٹینشل کیا ہے بچے وارٹر سے زیادہ ہے آکسیڈیشن پوٹینشل وارٹر کا کتنا ہے مائنس 1.23 بولد تو آکسیڈیشن پوٹینشل آر برومین نگیٹیو آئین ایس ویل آز آئیوڈین نگیٹیو آئین آر ہائر دین دیٹا ہوت وارٹر اس لیے آر پریفری بلی آکسیڈائز ایڈ دا ایڈ نوڈ تو برومین آئیوڈی رسپیکٹیو آن دا آدھر ہینڈ فلورین نگیٹیو کی بات کریں فلورین نگیٹیو کا آکسیڈیشن پوٹینشل کتنا ہے مائنس 2.87 بولد تو اگر آپ فلورین نگیٹیو اور وارٹر کی کٹھی لیکٹولیسز کرتے ہیں تو کس کی لیکٹولیسز پریفریبلی ہوگی وارٹر کی فلورین نگیٹیو کیناٹ بھی آکسیڈائز دین ایک کوئی سلیشن بکاوز آکسیڈیشن پوٹینشل آف فلورین نگیٹیو is much less than that تو وارٹر آکسیڈائز ہوگا نہ کہ کون بچے فلورین نگیٹیو ایک اور امپارنڈ بات یہاں پہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا we are using inert electrodes یہ اپنے دماغ میں رکھیں اگر آپ کی electrodes inert نہیں ہیں when electrodes are attackable then generally the metal involved will get dissolved at anode and get deposited at cathode اس کیس میں electrode potential values والا concept نہیں لگے گا یاد رکھیں بچے for example when echo solution of copper sulfate is electrolyte using copper electrodes then following reaction occur copper sulfate کی electrolysis کریں گے using copper not inert electrode تو پھر electrode potential values کی جو concept ہے وہ یہاں use نہیں ہوگی بچے copper ہی cathode پہ reaction کرے گا copper ہی anode add cathode copper to positive vine from echo solution go to the cathode gain electron from there and form copper and anode copper ہی electron lose کرے گا copper anode جو خود ہے وہ electron lose کرے گی so net result of electrolysis that copper is deposited at cathode from the solution and equivalent amount of copper from anode dissolves into solution as copper to positive ion and this is in case of those electrodes which are attack otherwise وہی concept جو ہم نے پڑھا کہ we use inert electrodes اگر ہم inert electrodes کا استعمال کرتے ہیں تو بچے یہی concept یاد رکھنا آپ نے کہ add cathode cathode پہ the ion which has higher reduction potential will be reduced and add anode the ion with higher oxidation potential will be oxidized تنکی تنکی تنکی